اسلام علیکم پیارے بچوں آپ لوگوں نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوگی کبھی کچھ ہی روز کی کہانیاں کبھی سوپرمین کی کہانیاں اور ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں جس میں بہت ساری فیری ڈیلز بھی ہوتی ہیں لیکن جناب جو کہانیاں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ بہت انٹریسٹنگ تو ہے لیکن وہ ریالٹی بے بیسٹ ہے یعنی کہ حقیقت میں وہ واقعات ہو چکے ہیں اور جناب ان واقعات کا تعلق ہمارے تیسرے امام یعنی حسین علیہ السلام سے تھا یقیناً آپ لوگ صحیح پہ جانے ہیں جناب ان واقعات کا تعلق کربلا سے ہے شہدائی کربلا کے بارے میں تو آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہی رہتے ہیں کیونکہ بہت طفع ذکر تو آتا ہے نا مولا غازی عباس کا حضرت علی اکبر کا حضرت علی اصغر کا حضرت قاسم کا اور بہت سے ایسے شہدہ کا لیکن جناب امام حسین علیہ السلام کے بہت سے ایسے اصحاب جو کہ کربلا میں شہید ہوئے ان کا آپ ننے منہ ساتھیوں کو پتا نہیں ہے اس لیے کہ ان کا ذکر بہت عام طور پر ہوتا نہیں ہے تو جناب ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے لئے لے کر آئیں بہت سے ایسے پیارے پیارے واقعات جن کے ذریعے آپ کو شہدائی کربلا کی عظمت کا انتاظہ ہو سکے پیارے بچوں یہ جو پہلا واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ایک ایسے شہید کا واقعہ ہے جو کہ بہت بزرگ تھے جی جناب ان کی عمر سو برس سے بھی زیادہ تھی یعنی کہ وہ سو سال سے بھی بڑے تھے اور ان کی ایک بہت بڑی فضیرت یہ تھی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی صحابی تھے حضرت علی علیہ السلام کے بھی ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بھی اور پھر امام حسین علیہ السلام کے بھی تو جناب انہوں نے ان چار معصوم حسیوں کو تو دیکھا ہی تھا بلکہ ان کے علاوہ ان کو امام زین العبدین علیہ السلام اور امام محمد باقر کی زیارت کا بھی شرف نصیب ہوا تھا جی اب آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام کیا ہے تو جناب اس بزرگ ہستی کا نام ہے انس بن حارس کاہلی وہ اپنے زمانے کے بہت ہی بزرگ بہت پیاری خوبصورت شخصیت اور بہت عالی حفظے کے مالک بزرگ تھے جناب ان کی پرسنالٹی تو بہت پیاری تھی ہی اس کے ساتھ ساتھ ان کا علم بھی بہت زیادہ تھا اور ان کو ان تمام معصومین کے زندگی کے واقعات بہت اچھی طرح سے ذہن نشین تھے جناب انہوں نے وہ تمام وقت دیکھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پر مولا علیہ علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا یہ ان اصحاب میں سے تھے جنہوں نے پورے بھرپور طریقے سے حضرت علیہ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور خلافت کے دوران بھی یہ ہمیشہ حضرت علیہ علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے اس کے بعد جب حضرت علیہ علیہ السلام کے بعد ماویہ نے تخت سنبھالا تو کیونکہ یہ بہت اچھی طرح سے واقف تھے کہ یہ اموی لوگ کتنے برے لوگ ہیں اور یہ اہل بیعت کی دشمنی میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں تو جناب انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ مل کر لوگوں کو گمراہی سے بچنے کی خوب تلقین کی اور ہمیشہ امام کا ساتھ دیتے رہے اور جب امام حسین علیہ السلام کی باری آئی تو یہ اپنی پورے علم اور اپنی پوری قوت کے ساتھ امام کے ساتھ ہی بن گئے اور ہمیشہ ہر وقت امام کے ساتھ رہے جناب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے تو نہیں وہ رہتے تھے کوفہ میں اور ان کو ساری اطلاعات بہاں پہنچتی رہتی تھی اس لیے کیونکہ کوفہ میں بھی تو معاویہ کا ایک گورنر تھا نا جس سے وہ شدید نفرت کرتے تھے جب معاویہ فوت ہوا یعنی کہ وہ مر گیا تو حضرت انس بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ معاویہ کی بدکاریوں سے خوب واقع تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ سارا خاندان اہل بیعت علیہ السلام کو تنگ کرنے میں کیسے آگے آگے رہتا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو ایک بہت بری خبر میں دی اور وہ خبر یہ تھی کہ یزید خود ہی زور زبردستی کے تحت خلیفہ بن بیٹھا ہے اور اب وہ ہر کسی سے بیعت لینے کیلئے کوششیں کر رہا ہے اور یہی کوشش اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی کی لیکن جناب امام حسین علیہ السلام تو ظاہری بات ہے یزید کی بیعت کبھی بھی کرنے کے لئے نہیں مانتے تو امام نے انکار کر دیا اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ لکھا کہ امام اب معاویہ تو مر چکا ہے تو اب ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے کوفہ تشریف لے آئیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کر سکیں جناب جب یہ خط امام علیہ السلام کو ملا تو امام نے اپنے ایک صفیر یعنی حضرت مسلم انکیل کو کوفہ والوں کی طرف پھیج دیا اب شروع میں تو کوفہ والوں نے بہت آو بھگت کی حضرت مسلم کی اور خوب بیعت کی ہزاروں لوگوں نے لیکن کوفہ والے در حقیقت بہت درپوک لوگ تھے جیسے ہی ابن زیاد نے اپنے مظالم شروع کیے تو کوفہ والے سب کے سب حضرت مسلم کو چھوڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ مل گئے اور یوں حضرت مسلم اکیلے رہ گئے اور عبید اللہ نے انتہائی ظلم کے ساتھ حضرت مسلم کو شہید کرا دیا جب یہ سب کچھ حضرت انس نے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اب حضرت انس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات یاد آئی اور وہ بات یہ تھی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے نوا سے حسین علیہ السلام کو کربلا کی مقام پر شہید کر دیا جائے گا تم میں سے جو بھی تب زندہ ہو اور اس بات کی معارفت رکھتا ہو وہ ضرور ان کا ساتھ دے اب حضرت انس اس باتے کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے رکھتے سفر باندھا امام کی طرف اتنا مشکل سفر اور بڑھاپا لیکن حضرت انس کا حوصلہ بہت بلند تھا اگرچہ کہ وہ بہت بزرگ تھے اور ضعیف تھے لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ جس راح پر وہ جا رہے ہیں وہ سادت کا راستہ ہے یعنی وہ امام کا ساد دینے جا رہے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ امام کی رضا میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو جناب اب وہ پورے عظم کے ساتھ اپنے راستے پر رما دما تھے سہرا تھا پیاس تھی کرمی تھی لیکن وہ بہت خوش تھے کیونکہ وہ اپنے امام سے ملنے جو جا رہے تھے جناب کافی دنوں کی مسافت کے بعد اور بہت سی مشکلیں تہہ کرنے کے بعد وہ پہنچے امام کے کافلے تک جیسے ہی کافلے کے لوگوں نے حضرت انس کو آتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ جب بھی کوئی جنگجو کافلے میں شامل ہوتا تو تمام حساب بہت خوش ہوتے اور بہت تپاک سے اس کا استقبال کرتے اور حضرت انس کی تو کیا بات تھی کیونکہ انہوں نے اتنے سارے معصومین کو دیکھا اور ان کا ساتھ دیا تھا اس لئے سب ان کی بہت عزت کرتے تھے اب جناب دن گزرتے گئے اور مشکلیں بڑھتی گئیں پانی بند ہوا کربلا کی گرمی اور اس شدد کے عالم میں مظالم عمر ساتھ کی فوج نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جس سے وہ امام کو تنگ کر سکتے لیکن امام اور ان کے اصحاب کے خوصلے بہت بلند تھے اور وہ شہادت پر اپنی نظریں جمائے بیٹھے تھے اب آن پہنچی شبِ آشور جناب یہ وہ رات تھی جو کہ نو محرم کا دل دھن لے کے بعد شروع ہو گئی اور اس رات میں تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام کی گرد جمع تھے اور ان کی کوشش تھی کہ اپنے آخری لمحات کو اپنے پیارے امام کے ساتھ گزاریں کوئی عبادت میں مشہول تھا کوئی امام علیہ السلام کی مناجات سننے میں مصروف تھا اور یہی حال حضرت انس کا بھی تھا یہ رات گزر گئی اب دن شروع ہوا یعنی آشورہ کا دن تس محرم کا دن یہ قربانیوں کا دن تھا صبح ہی سے عمر ساد کی فوج نے جنگ کا آغاز کیا اور امام کے بہادر ساتھیوں نے ان کا مقابلہ شروع کیا ایک کے بعد ایک سہاتھی شہید ہوتا گیا اب بیچ میں تھوڑا وقفہ آیا جس میں دونوں اطراف کے لوگوں نے اپنے اپنے لاشوں کو اکٹھا کیا اپنے اپنی صفوں کو درست کیا یہ وہ وقت تھا جب حضرت انس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے امام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو جائے اور ان لوگوں کو یہ بتائے کہ کس قدر گمراہی میں مبتلا ہیں اور شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو جو عبدی سعادت کی طرف آ جائے یعنی امام کے ساتھیوں کی بات سن لے اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے اب حضرت انس نے یہ بیڑا سنبھالا اور وہ امام کا پیغام لے کر عمر سعاد کے پاس گئے لیکن انہوں نے وہاں جا کر اس کو سلام نہیں کیا عمر سعاد نے ان سے کہا کیا تم ہمیں خدا کا ماننے والا نہیں سمجھتے حضرت انس نے فرمایا کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو کیا اس کے بعد بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہدایت کے راستے پر ہو عمر سعاد نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ حسین ابن علی کو شہید کرنے والا جہنمی ہے لیکن میں کیا کروں ابن سعاد کا حکم ماننا بہت ضروری ہے حضرت انس یہ بات سن کر افسوس سے واپس آ گئے اور انہوں نے جنگ کے لئے تیاری شروع کی ان کی کمر جو کہ ضعیفی کی وجہ سے بہت جھک چکی تھی اس کو انہوں نے کپڑا باندھ کر سیدھا کیا اور ان کے عبروں جو کہ ضعیفی کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر ڈھلک چکے تھے ان کو کپڑا باندھ کر اپنے ماتھے پر سنبھالا اور اس کے بعد وہ تلوار سنبھال کر جنگجو کی طرح میدان کی طرف بڑھے جب امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو امام کی آنکھوں میں عشق آ گئے یعنی امام بہت افسردہ ہوئے اور امام نے یہ دعا کی کہ اے بزرگ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائیں اور اس کے ساتھ ہی حضرت انس نے جوانوں کی طرح جنگجووں کی طرح خوب جنگ کی اور بہت سے دشمنوں کو فننار کیا لیکن کچھ ضعیفی کچھ پیاس اور کہاں ہزاروں کا مجمع اور ایک بزرگ ہستی اور اس کے بعد یہ جنگجو امام کی یہ بہادر سپاہی جنگجووں کی طرح لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور انہوں نے عبدی سعادت پائی یہ تھے امام کے وہ پیارے ساتھی جنہوں نے اپنی ضعیفی اپنی بزرگی کے باوجود امام کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے شہادت کا رتبہ قبول کیا ساتھیوں باقیہ تو آپ لوگوں نے سن لیا یہ وہ اصلی ہیروز ہیں جنہوں نے حقیقی زندگی میں بہت بڑے مارکیں اور کارنامیں سر انجام دیا اور یہ بات تو آپ لوگ جان گئے ہیں کہ صرف بہادری سے جنگ کرنا ہی ان کا شہوہ نہیں تھا بلکہ علم عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں شامل رکھنا بھی ان لوگوں کا کام تھا اور یہ اس پر ہمیشہ ڈٹے رہے تو ساتھیوں یہ تو ہمیں اس سے سبق ملانا کہ بھئی صرف بہادری ہی ایک واحد چیز نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ پریزگاری عبادت اور علم کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے ہمیں پوری زندگی تاکہ ہم اپنے امام کو بھی خوش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہے نا اب جناب آپ اگلے ہیرو یعنی ہمارے اگلے شہید کا واقعہ سننے کے لئے تو خوب بیتاب ہوں گے لیکن ابھی آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا تو جناب اگلے واقعے کے لئے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ